لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ والنعم الوکیل نعم المولا والنعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسین نعماء العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون ثم الصلاة والسلام والتحیت والاکرام على سید الانبیائی والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیت الاطیبین الانجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرہ اللہ سبحانہ وتعالی لا سیمال امام المبین بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لطراب مقدم ہی الفدا واللعنت الدائمت الباقیہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدہ وصفینت النجاہ صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم ازان محترم درس کربلا اور ہماری زندگی کے انوان سے مسلسل تین شبوں میں آپ نے ان مجالی سے ازا کو سماعت فرمایا اور اسی سلسلے کی آج اگلی گفتگو اور اگلی کڑی کو آپ کی خدمت میں ارض کرنا ہے اللہ رب العزت نے اس کائنات میں ہم سبھی کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم سرزمین کربلا کے واقعات سے نہ صرف یہ کہ درس لیں بلکہ ان واقعات سے ملنے والے دروز کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو کامیاب بنائیں واقعات کربلا میں جس اہم ترین پہلو کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ اس میدان کربلا کا ایک اہم اور نہ صرف یہ کہ اہم بلکہ ہم سبھی کے لیے درس قرار پانے والا موضوع ہے کہ جس پر ہمیں نہ صرف یہ کہ غور کرنا ہے بلکہ اسے اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے ظالم کے سامنے کس لہجے میں گفتگو کرنا ہو یہ اگر ہمیں سیکھنا ہے تو ہمیں کربلا سے درس لینا ہوگا ظالم کے مقابل جابر کے مقابل باطل کے مقابل کس طرح سے اپنے مدعا کو پیش کرنا ہے کس طرح سے حق کو واضح کرنا ہے کس طرح سے باتوں کو پیش کرنے کا طریقہ آنا چاہیے یہ ہمیں کربلا نے سکھایا ہے اور یہ کربلا کا وہ اہم ترین درس ہے کہ جس درس کو ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بہت سارے مواقع پر اللہ اپنے بندوں کو آزمائش میں قرار دیتا ہے اور یہ موقع آتا ہے کہ ظالم کے سامنے گفتگو کرنے کا انسان کو یہ موقع ملتا ہے یہ آزمائش ہوتی ہے ایسے موقع پر کس لہجے میں ہمیں بات کرنا ہے یہ ہمیں آنا چاہیے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور یہ تب ہی انسان کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ جب انسان سرزمین کربلا سے درس لے رہا ہو آئیے میں چونکہ آج شب شہادت بھی ہے اور مجھے مسائب کے مرحلے تک پہنچنے سے پہلے اس عظیم الشان امام کی سیرت بھی پیش کرنی ہے کہ جن کا آج کا درس ہم سب کے لیے اہمیت رکھتا ہے آج جس عظیم الشان امام کی شب شہادت ہے وہ آپ بہت بھی واقف ہیں کہ آسمان امامت کے چوتھے امام امام علی ابن الحسین سجاد علیہ الصلاة والسلام آپ اس دنیا میں سن ارتیس ہجری قمری میں تشریف لائے اور آپ کو اللہ رب العزت نے امیر المؤمنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام کی عظیم الشان آغوش میں دو سال تک پرورش پانے کی توفیق عطا فرمائی ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ انسان سرکار امیر المؤمنین کی آغوش میں آگ کھولے امیر المؤمنین کی آغوش میں پرورش پائے اور امیر المؤمنین کے زیر سایہ کچھ دنوں ہی صحیح زندگی گزارے ہمارے چوتھے امام کی فضیلت یہ ہے کہ آپ نے اپنے زمانے میں اپنے باب اپنے دادا اپنے چچا اور اپنے بابا تین اماموں کے زمانے میں زندگی گزاری ہے اور وہ زمانہ سب سے عادہ قیمتی اور اہم ہے کہ جس زمانے کو سرکار امیر المؤمنین کے ساتھ ہمارے آقا اور مولا نے گزارا ہے میں ایک جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں توجہ آپ کی چاہوں گا فرادیت ہے جو اللہ نے قرار دی ہے سرکار امیر المؤمنین نے اپنا بچپن رسالت باب کی آگوش میں گزارا اور چوتھے امام نے اپنا بچپن امیر المؤمنین کی آگوش میں گزارا ہے یعنی یوں کہہ لیا جائے جب نبی پرورش کرتے ہیں تو علی بنتے ہیں جب علی پرورش کرے تو علی قرار پاتے ہیں ایک دفعہ ملچل کے سلوات بھی دیں آپ وہ عظیم الشان امام کے جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات میں وہ دو القاب جو آپ کے ذہنوں میں ہیں ان کے سلسلے میں ایک بات کو عرض کرنا ہے اور پھر اگلے مرحلے کی طرف آپ کو لے کی آنا ہے امام کے دو مشہور القاب ایک زین العابدین اور دوسرا لقب ہے سید الساجدین یہ دونوں القاب بڑی اہمیت رکھتی ہیں زین العابدین اگر آپ محسوس فرمائیں یعنی سارے عبادت گزاروں کی زینت ہیں ہمارے امام قرآن مجید نے کس کو عابدین کہا ہے اس پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا اللہ رب العزت نے اسی سورہ سجدہ میں کچھ شخصیتوں کو ساجدین کہا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ساجدین کون ہیں تب سمجھ میں آئے گا کہ ان کی زینت امام کون ہیں آئیے میں قرآن مجید کی بارگاہ میں آپ کو لے کر چلوں قرآن مجید کہہ رہا ہے ہم نے انہیں امام بنایا ہے یہ انبیاء کرام میں کچھ شخصیتیں ہیں کہ جن شخصیتوں کو اللہ رب العزت نے اس روح زمین پر امام بنایا اور اس کے بعد آخر میں قرآن مجید کہتا ہے اسی آئے شریفہ میں وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ یہ جو انبیاء کرام امامت کے درجے پر فائز ہوئے یہ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے عابدین بنایا ہے عبادت گزار بنایا ہے آپ نے محسوس فرمایا اللہ نے سارے نبیوں کو عابدین نہیں کہا ہے بلکہ ان نبیوں کو عابدین کہا ہے کہ جو ان انبیاء کے درمیان منصبِ امامت پر فائز ہیں اب مجھے جملہ کہنے دیجئے جب انبیاء کے درمیان ائمہِ اتھار کو ائمہ کو پروردگار نے ساجدین بنایا تو اب ساجدین کا رتبہ اور درجہ کتنا عابدین بنایا تو کتنا عابدین کا درجہ اور رتبہ بڑا ہوگا اب انصاف سے بتائیں جب انبیاء میں عابدین قرار پائیں اور چوتھے امام زین العابدین قرار پائیں اب مقابلہ انبیاء سے نہیں ہوگا آخری پیغمبر کی علاوہ بقیہ سارے انبیاء وہ عابدین بنیں گے لیکن زین العابدین چوتھے امام قرار پائیں گے اور پھر میں عرض کروں آپ کے خدمت میں یہی ساجدین قرآن مجید نے کن کے لئے کہا ہے قرآن مجید اس موقع کے اوپر جب اسی اللہ کی بارگاہ میں ایک حکم پروردگار آیا کہ وَإِذَا نَفَخْتَ فِيهِمِ الرُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجدین جب میں آدم کے اس پتلے میں روح پھوک دوں قرآن مجید کہہ رہا ہے تو تم سبھی سجدے میں چلے جانا اس موقع کے پر قرآن مجید کہتا ہے کہ فَسَجَدُ سب نے سجدہ کیا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ سارے ملائکہ نے سجدہ کیا اللہ ابلیس صرف ایک ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اَبَا اَنْ يَكُونَ مَعَسْ سَاجدین اس نے ساجدین کے ساتھ ہونا قرار نہیں کب غمول نہیں کیا اس کے معنی ہے کہ اللہ کی نگاہ میں یہ ملائکہ ہیں جو ساجدین ہیں یہ ملائکہ ہیں جن کو یہ رتبہ اللہ نے دیا ہے اب ملائکہ بہت زیادہ عبادت کر لیں تو بہت زیادہ ان کا رتبہ یہ ہوگا کہ وہ ساجدین میں ہوں گے لیکن اللہ نے ہمارے آقا اور مولا انبیاء کے درمیان ملائکہ کے درمیان اللہ کچھ ایسے بندے ہیں جنہیں ساجدین بنا رہا ہے ان کا رتبہ اور درجہ یہ ہے اور ہمارے آقا اور مولا کو زین العابدین اور سیدو ساجدین کہہ رہا ہے اس کے معنی ہے ساجدین کی مخالفت کرنے والا ساجدین کے درمیان قرار نہ پانے والا شیطان ہوتا ہے اب آپ انصاف سے بتائیں جب ساجدین کے درمیان نہ ہو تو شیطان بنتا ہے اگر سیدو ساجدین کا مخالف ہو جائے اب اس کے بارے میں تو تیع ہے کہ وہ شیطان سے بھی پستر ہو جائے گا شیطان کے مقابل میں شیطان سے زیادہ بڑا گمراہ سوشمار کیا جائے گا اللہ نے یہ دو رتبے اطا کیے ہیں اب میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں یہ ظاہر ہے کہ آپ فرشی ازا پہ آکے بیٹھے ہیں آپ مسلسل پہلی محرم الحرام سے گریہ کر رہے ہیں اور مسلسل یہ گریہ آپ کا جاری رہے گا اور سوہ دو مہینے تک یہ گریہ آپ کی آنکھوں کے ذریعے سے دنیا تک آ رہا ہے اس گریہ کی عظمت کو آپ محسوس کریں ہمارے چوتھے امام کی حیاتِ طیبہ میں سب سے زیادہ نمائیہ کون سی ایسی شئے ہے کہ جس کی بنا پر آپ کو زین العابدین کہا گیا سوال ہے امام زین العابدین ہے عبادت گزاروں کی زینت ہے اگر کسی شخص کو کسی گروہ کا سردار بنایا جاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کی زندگی میں بقیہ سے زیادہ وہ عمل پایا جا رہا ہے میرے جملے پہ توجہ دیجئے گا ضائع نہ جائے اگر کسی شخص کو کسی گروہ کا سردار بنایا جائے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ بقیہ سے زیادہ اس عمل کو انجام دے رہا ہے اگر ہمارے آقا اور مولا اپنی نمازوں کی بنا پر زین العابدین ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا اور مولا نے ایک رات میں ہزار رکعت نماز پڑھی ہے آپ اگر ان عبادتوں کی بنا پر ان نمازوں کی بنا پر زین العابدین ہیں تو پھر اسی جفر کو ہمارے چوتھے امام نے اپنے بیٹے سے منگوایا کتاب الجفر آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت اتھار کے پاس ہے مولا نے کتاب الجفر کو اپنے بیٹے سے منگوایا فرمایا کہ بیٹا اس فنا صفے کو کھولو جب اس صفے کو کھولا تو اس صفے پر یہ جملہ لکھا تھا کہ سرکار امیر المؤمنین نے راتوں میں جو نمازیں پڑھی ہیں ان کی تعداد کتنی ہے مولا باغ میں داخل ہوئے اس باغ میں ہزار درخت ہیں اور ہر درخت کے نیچے مولا نے دو رکعت نماز پڑھی ہے یعنی جتنی نمازیں ہمارے چوتھے امام نے پڑھی ہیں اس سے دو برابر نماز سرکار یہ دو ہزار رکعت اس لیے کہ ہزار درخت کے نیچے اگر دو دو رکعت نماز پڑھی جائے گی وہ دو ہزار رکعت نماز ہیں تو اگر نمازوں کی بنا پر اللہ کی اس بندگی کی بنا پر امام کو ذہن العابدین کہا گیا تو پھر سرکار امیر المؤمنین تو بدرجہ اولا ذہن العابدین ہیں البتہ یہ ذہن میں رہے یہ جتنے بھی القاب آئمہ اتھار کو عطا کیے گئے ہیں یہ سارے آئمہ اتھار کی ہیں لیکن کسی ذات کی اندر اس کا جلوہ زیادہ سامنے آیا لہٰذا اس لقب سے ان کو منصوب کیا گیا سب سچے ہیں لیکن صداقت زیادہ سامنے آئی لہٰذا امام کو صادق کہا گیا سب غصے کو پی گانے والے ہیں لیکن یہ صفت ساتھوے امام کے نزدیک زیادہ سامنے آئی لہٰذا ان کو یہ لقب دیا گیا سب اللہ کی رضایت کے مظہر ہیں لیکن سامنے چونکہ یہ اللہ کی رضایت سامنے آئی آٹھوے امام کے ذریعے لہٰذا یہ لقب ان کا قرار پایا تو ہر آئمہ اتھار ان سارے منصبوں پر فائز ہیں سب زین العابدین ہیں لیکن ہمارے چوتھے امام کو زین العابدین کا ٹائٹل اللہ نے دیا ہے تو صرف نمازوں کی بنا پر نہیں ہے آپ کہیں گے کہ چوتھے امام کی حیاتِ طیبہ میں یہ دعائیں بے پناہ ہیں ان دعاؤں کی بنا پر شاید ہمارے مولا اور آقا کو زین العابدین کا لقب ملا ہے تو اگر دعاؤں کی بنا پر امام کو یہ لقب ملا ہے تو دعاؤں میں آپ بخوبی واقف ہیں کہ ہماری صدیقہِ طاہرہ جنابِ فاطمت الزہرہ آپ نے اپنی مختصر سی زندگی جو اٹھارہ سال کی زندگی ہے بے پناہ دعائیں آپ سے وارد ہوئی ہیں ہم چونکہ متوجہ نہیں ہیں صرف ایک دعا سیدہ عالمیان کی ہے کہ جو دعا ابو حمزہ سمالی سے بڑی ہے ایک دعا جنابِ سیدہ کی دعائیں جنابِ سیدہ کی بارگاہ سے بھی بے پناہ سامنے آئی ہیں وہ ہم متوجہ نہیں ہیں اگر دعاؤں ہی کی بنا پر امام البتہ یہ حق ہے ان کا لیکن ٹائٹل کے عنوان سے کہہ رہا ہوں اس کے معنی یہ ہے کہ صرف دعاؤں کی بنا پر ہی امام کو زین العابدین نہیں کہا گیا اب امام کی حیاتِ طیبہ کا وہ تیسرا کام کون سا ہے کہ جس کی بنا پر امام کو یہ لقب زین العابدین ملا ہے آپ واقف ہیں کہ امام کی حیاتِ طیبہ میں یہ جملہ وارد ہوا ہے کہ امام نے سرکارِ سید الشہدہ پر پیتیس سال گریہ کیا ہے یہ جملہ اتنا زیادہ معتبر ہے کہ بعض کو اس کی توجیہ کرنی پڑی بعض کو اس کی تعویل کرنی پڑی ہے اس لیے کہ مولا کی شہادت سن نائنٹی فور میں ہوئی ہے چورہ نبے میں واقعاتِ کربلا سن اکسٹھ ہی جری کے ہیں تو پیتیس سال تو نہیں بنتے ہیں لہٰذا بعض شارحین کو یہ لکھنا پڑا کہ امام نے واقعات کربلا کے بعد بھی گریہ کیا ہے واقعات کربلا سے پہلے بھی گریہ کیا چونکہ یہ پیتیس سال کی عدد روایتوں میں مارد ہوئی ہے لہٰذا یہ جملہ کہنا پڑا جس امام نے پیتیس سال مسلسل گریہ کیا ہے معمولی بات نہیں ہم سوا دو مہینے گریہ کرتے ہیں مولا نے پورے سال گریہ کیا ہے ہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سوا دو مہینے میں بھی کوئی پورا دن نکل جائے لیکن ہم گریہ نہ کر پائیں مولا پورا دن گریہ فرما رہے ہیں مسلسل گریہ ہو مسلسل گریہ اب مجھے جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کرنا ہے آپ توجہ فرمائیں اس گریہ کی عظمت کو امام نے مریان کرتے ہوئے اس گریہ کو اتنی عزت عطا کی ہے کہ دنیا کو یہ پتا چل جائے اگر نمازوں کے دسات سات اگر دعاوں کے سات سات انسان امام حسین پر گریہ کرتا ہے تو زین العابدین قرار پاتا ہے سلام عبد محمد وآل محمد امام کو زین العابدین کہا گیا اور یہ میں ارز کر دوں بعض اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جوان جاتے ہیں یوٹیوب کے اوپر تو بعض اوقات ایسے جملے سننے میں آ جاتے ہیں یہ جملہ بعض نادان کج فکر اور کم اقل افراد کہتے ہیں کہ یہ ٹائٹل زین العابدین اور سید الساجدین معاد اللہ ثم معاد اللہ شیطان نے امام کو دیا تھا بلکل غلط بے بنیاد ہے یقیناً وہ اجدہے کی شکل میں آیا اور امام کو اس موقع پر جن نماز میں مصروف ہیں نماز سے منحرف کرنا چاہا لیکن نہیں کر سکا اور یہ کہتا ہوا واپس گیا کہ انتہ زین العابدین انتہ سید و ساجد یہ جملہ کہا ہے لیکن لقب شیطان نے نہیں دیا یہ ذہن میں رہے وہ جو جناب سیدہ کے پاس توقی اللہ کی بارگاہ سے آئی جو لوح اغزر کے عنوان سے ہے ہمارے تیسرے امام کی ولادت باس عادت کے موقع پر اس میں بھی یہ لقب موجود ہے اللہ نے امام کو زین العابدین کہا ہے اور پھر خود رسالت ماب نے اعلان کیا ہے کہ میرا چوتھا وارث وہ ہے جو زین العابدین ہے سید ساجد دین ہے اور یہی لقب میدان محشر میں جس موقع کے اوپر اولین وآخرین جمع ہوں گے سارے انبیاء موجود ہیں سارے اولیاء موجود ہیں سارے رسول موجود ہیں اور ان کے درمیان جس موقع پہ آواز قدرت آئے گی کہ اینا زین العابدین اینا سید الساجد یہ حضور اکرم کی روایت ہے کہ کہاں ہے جو عبادت گزاروں کی زینت ہیں کہاں ہیں کہ جو سجدہ کرنے والوں کے سردار ہیں رسالت مات کا جملہ ہے کہ سب خاموش پیٹھے ہوں گے میرا چوتھا وارث اپنی جگہ سے اٹھے گا اور پھر آواز قدرت آئے گی کہ حضا سید الساجد سارے سجدہ کرنے والوں کی زینت بھی یہی ہیں سارے عبادت گزاروں کے سردار بھی یہی ہیں یہ ہے اس عظیم الشان امام کی عظمت جنہیں اللہ نے اس روح زمین پر یہ درجہ دیا ہے آپ غور تو فرمائیں آپ کے ایک شاگرد ہیں البتہ لفظ شاگرد بعد میں استعمال ہوا ہے یہ توجہ دیجئے گا آپ کی حیات تیبہ کا سب سے نمائع کام یہ تھا کہ آپ نے عملی طور پہ سب سے زیادہ غلاموں کو خریدا اور سب سے زیادہ ان غلاموں کو آزاد کیا خرید کلاتے تھے پڑھاتے تھے ان کو تعلیم دیتے تھے قرآن سکھاتے تھے عقائد سکھاتے تھے اور پھر ان کو آزاد کر دیتے تھے کہ جاؤ مدینہ میں گھر لے کر اپنی زندگی گزارو بس تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم لوگوں کو صحیح دین سکھاؤ یہ جو ہمارے پانچویں اور چھٹے امام کے شاگردوں میں اتنی بڑی تعداد ہے شاگردوں کی وہ کہاں سے آئے ان میں سے اکثریت ان افراد کی ہے جنہیں چوتھے امام نے آزاد کیا تھا آپ نے بڑا نام سنا ہے بڑی مشہور شخصیت ہے جناب ابو حمزہ سمالی جن کی دعا کو آپ مہم مبارک رمضان میں پڑھتے ہیں یہ چوتھے امام کی تعلیم کردہ دعا ہے یہ خود ابو حمزہ سمالی وہ ہے جن کو چوتھے امام نے خرید کر آزاد کیا تھا معمولی شخصیت نہیں ہے چار ہزار روایتیں نقل کی ہیں آپ اور معتبر ترین راویوں میں شمار ہوتے ہیں کیوں اس لیے کہ امام نے آپ کی تربیت کی تھی ہمارے آٹھوے امام محمد علی رضا علی صلات و السلام مولا کا جملہ ہے کہ اس امت کا لقمان اگر اللہ نے کسی کو بنایا ہے تو جناب ابو حمز سمالی کو بنایا ہے لقمان کی اصل خاصیت کیا تھی کہ وہ حکیم تھے اللہ رب العزت نے ابو حمز سمالی کو لقمان حکیم کا ترجہ دیا کیوں امام کا جملہ مولا فرماتے اس لیے کہ جناب امام چھٹے امام اور ساتھ امام کے زمانے میں موجود تھے البتہ مولا کا بچپن ہے اور جناب ابو حمز سمالی دنیا سے رخصت ہوئے آٹھ امام فرما رہے ہیں کہ ابو حمز سمالی نے چار امام کو درک کیا لہذا اللہ نے انہیں لقمان حکیم کا ترجہ دیا ہے آپ نے کچھ محسوس کیا اللہ انسان کو حکمت والا یعنی صحیح علم کو پہنچانے والا علم کا رکھنے والا کسی بھی انسان کو حکیم تب بناتا ہے جب وہ امام وں کا خدمت گزار بن جاتا ہے سلام بید محمد والی محمد اور اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں وہ نہ چاہتا ہوں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ دشمن کے سامنے ہمیں گفتگو کرتے وقت ظالم کے سامنے زبان کھولتے وقت ہمیں کیا لہجہ اختیار کرنا ہے یہ کوئی امام سے پوچھے واقعیت یہ ہے کہ امام نے شام کے دربار میں جو خطبہ دیا ہے وہ واقعاً بے بندھا ہوا نہیں ہونا چاہیے وہ افراد کے جو خطابت یا اشار پڑھنے والے افراد ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں اگر گلا بندھا ہوا ہے حتی ہم لوگ کو بھی دیکھا ہوگا مسائح پڑھتے وقت ہم لوگ اپنے بٹن کھول دیتے ہیں کیوں گلے پہ دباؤ نہیں ہونا چاہیے ورنہ انسان کے لیے بولنا اپنی بات کو کہنا مشکل ہو جاتا ہے عجیب خطابت کی جو بنیاد ہے امام کے گلے میں توق ہے اس کے باوجود خدبہ دے رہی خطابت کی ایک اور شرط یہ ہے کہ خطابت کرنے والے انسان کے ہاتھ کھلے وے ہونے چاہیے اس لیے کہ مفاہیم کو انسان جتنا زبان سے ادا کرتا ہے تقریبا 30-35% انسان ہاتھ سے ادا کرتا ہے یہ ہاتھ کر انداز بہت سے مفاہیم کو ذہنوں تک منتقل کر دیتا ہے ہماری جان قربان ہو جائیں امام پر دشمنوں کے مجمع میں مارکت الارہ خطبہ دیا ہے جب کی ہاتھ بندھے ہوئے تھے خطابت کی ایک اور شرط یہ ہے کہ مجمع سننے والا ہونا چاہیے مجمع بات کو سننے پر تیار ہو اپنا مجمع ہو ہم لوگ بھی جس موقع کے اوام میں تقریر کرتے ہیں الگ انداز ہوتا ہے کسی مجمع میں مثال کے طور پر جلوز جارہ غیروں کا مجمع ہو انداز ہلگ ہوتا کیوں سننے والا مجمع مختلف ہو گیا لیکن عجیب ہے جہاں پر کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ایمان کی بات سننے پر تیار ہو ایسے مجمع کو بھی خاموش کرا کہ مارکت الارا خطبہ دینا یہ ہمارے مولا کے خیمال ہیں دنیا میں کوئی یہ کام نہیں کر سکتا ایک اور اصل یہ ہے کہ جب انسان خطبہ دے رہا ہو تو اس کے ذہن پر کسی قسم کے غم کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے لیکن عجیب ہے سامنے بابا کا سر ہے بھائی کا سر ہے بچوں کے سر ہیں اس کے باوجود امام خطبہ دے رہی ہیں اور بے نظیر خطبہ دے رہی ایک جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کروں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دربار میں یہ زبان نہیں بول رہی ہے بلکہ خیبر میں ظلفقار چل رہی ہے اور اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں یہ موقع ہے کہ جس موقع کے اوپر اس یزید کے دربار میں خطیب بیٹھا اے ممبر پہ اور اس نے یزید کی تعریف کیا یزید کے دادا کی تعریف کی باپ کی تعریف کی اور اس درمیان اس نے امیر المؤمنین کے خلاف بھی گفتگو کیا مولا فرماتے کہ وَي حَق ایوحَل خاطب اے بولنے والے تجھ پر لعنت ہو تیرے لئے عذاب ہو اشترہت مردات المخلوق بسخط الخالق تو نے لوگوں کی رضایت کو حاصل کرنے کے لئے اللہ کو ناراض کر لیا اس کے بعد فرماتے فَتَبَوَّ مَقْعَدَكَ مِن النَّار اب تو اپنا جہنم میں ٹھکانا تلاش کر لے مولا نے دنیا کو ایک پیغام دے دیا کہ یزید کی تعریف کرنے والا جہنم میں جاتا ہے ایک دفعہ ملجل کے سالوات بھیج دیں آپ حضرات مولا ایسے موقع ظاہیر ہے کہ اب دربار دوسروں کا ہے ممبر دوسروں کا ہے فرماتے یا یزید ایضان لی ان اس عد ہا دہ ال اعواد یزید مجھے بھی موقع دے کہ میں بھی لکڑیوں کے ڈھیر پر بلند ہو کر اوپر جاؤں مولا ظاہری طور پر تو یہ ممبر ہے ظاہری طور پر تو وہ جگہ ہے جہاں کے اوپر یہ بیٹھ کر ابھی یزید کی تعریف کر رہا تھا یہ مولا نے لکڑیوں کا ڈھیر کیوں کہا مولا نے بتا دیا جب تک یہاں پر ذکر اہل بیت نہ ہو یہ سب لکڑیوں کا ڈھیر رہتا ہے اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں اس ممبر پہ جاؤں اور کچھ کلمات پیش کروں اب یہاں سے جملہ دیکھئے گا ان کلمات کو بیان کروں کہ جن کی پینا پر اللہ کی رضایت مل جائے اور یہاں پر یہ جتنے بیٹھے وے افراد ہیں سب کو عجر و ثواب مل جائے بڑی احتیاس سے لفظیں ادا کر رہا ہوں توجہ فرمائیے کہ میں چاہوں گا آخر مجمع تک یہ جملے کو میرے سب توجہ سے سنیں امام نے جو پورا خطبہ دیا ہے اس پورے خطبے میں کون ہے بتایا کہ رسول اللہ کون ہے بتایا کہ میری دادی کون ہے سارے رشتوں کو پوری طرح سے واضح کیا کہیں بھی امام نے دین کے احکام کو بیان نہیں کیا اور جملہ یہاں سے شروع کیا تھا کہ اللہ کی رضایت ہوگی ان کلمات میں اور سننے والوں کو اس پر عجر و ثواب ملے گا یعنی مولا نے اس عمت کو بتا دیا اگر اللہ سے عجر و ثواب چاہیے ہے تو ذکر اہل پیعت کرنا ہوگا ذکر اہل یہ ذکر اہل بیت ہے جو عجر و ثواب کا ذریعہ بنتا ہے اور ایک جملہ اور آپ کے ذہنوں کے حوالے کر دوں امام نے اس دربار میں اہل بیت یتحار کی محبت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اسلام کی دو بنیادیں ہیں ایک رسالت معاف کا اقرار ایک عجر رسالت کا ادا کرنا میدان کربلا میں سرکار سید شہدہ نے اپنی قربانی کے ذریعے سے رسالت کو بچایا ہے امام سجاد نے اپنے خدبے کے ذریعے سے عجر رسالت کو امت تک پہنچا یا ہے مجھے جملہ کہنے دیجئے والد نے رسالت کو پہچن وایا تھا بیٹے نے عجر رسالت کو پہچن وایا ہے اب ظاہر ہے کہ امام نے فرمایا ہے کہ مجھے ان لکڑیوں کے دھیر پہ جانے کی اجازت دے دے یزید نے منع کر دیا نہیں کیوں کہتا ہے کہ اگر یہ ممبر پہ چلے گئے تو کیا کریں گے لا ينزل حتی بفضیحتی و بفضیحت آل ابی سفیان یہ تب تک ممبر سے نیچے نہیں آئیں گے جب تک مجھے اور سارے بنی آل سفیان کو رسوا نہ کر لے توجہ فرمائی کیا کہا میری رسوا اور سارے آل ابی سفیان کی رسوا کا سبب بنیں گے اگر یہ ممبر پہ چلے گئے آپ پورا خطبہ سن لیجئے پورا خطبہ اٹھا کے پڑھ لیجئے کہیں بھی مولا نے يزید کے دادا کا نام نہیں لیا ہے کہیں بھی یزید یزید کے باپ کا نام نام کیا ہے یہ ضرور ظکر کیا ہے کہ یزید تو نے ہمارے والد کو شہید کیا بک leuk کیا ہے لیکن کہیں بھی آلِ ابوی سفیان کا سکر نہیں وارد ہوا ہے کیا کیا ہے باہم نے صرف امیر المؤمنین کے فضائل بیان کیے رسول اللہ کے فضائل بیان کیے جنابِ سیدہ کے فضائل بیان کیے مجھے جملہ کہنے دیجئے لوگ سمجھتے ہیں کہ تبرہ تبھی ہوتا ہے جب دشمنوں کا نام لیا جائے خود فضائلِ اہلِ بیت کو بیان کرو یہی تبرہ ہے صلاوات بید محمد والی محمد 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 سکتے ہیں سکتے ہیں اور اس موقع پر آپ سارا مجموع کہہ رہا ہے کہ یہ کیا بولیں گے یہ تو خود قیدی ہیں تمہارے سامنے موجود ہیں یہ کیا تمہارے خلاف بولیں گے حتی تاریخ میں جملہ ملتا ہے کہ خود یزین کا لڑکا معاویہ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ معاویہ کے گھرانے میں دو معاویہ ہیں ایک ابو سفیان کا لڑکا ہے ایک یزید کا لڑکا ہے یعنی یہ دادا پوتے دونوں کا نام معاویہ ہے خود یزید کا لڑکا معاویہ کہہ رہا ہے ان کو ممبر پر جانے دے کیا مشکل ہے ان کے بولنے میں ایک جملہ یزید نے کہا ہے جو بڑا قیمتی ہے کہتا ہے کہ انہو من آل محمد زکن علم زکا اس پر میں چاہوں گا توڑی سی آپ توجہ دیں یزید کا اخرار ہے یہ یزید نے یہ سارے واقعات کربلا کو شام والوں کے سامنے جو پیش کیا تھا وہ اس انداز سے پیش کیا تھا کہ معادلہ خارجی ہیں کہ جنہوں نے یزید کے خلاف علم بغاوت کو بلن کیا ہے اور ان کا لشکر ہے کہ جو اب اسیر ہو کے لائے گیا ہے سارے شام والوں کو بتایا گیا تھا کہ ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے ان کا تعلق رسول اللہ سے نہیں ہے ان کا تعلق قرآن سے نہیں ہے اور اس کی سنت بھی موجود ہے جس موقع کے اوپر یہی امام اسی شام کے زندان کی طرف شام کے دربار کی طرف جا رہے ہیں امام سے ایک شخص نے پوچھا کہا کہ اچھا ہوا کہ اللہ نے ہم کو فتح دی تم لوگوں پر امام نے پوچھا کہ کیا تم قرآن پڑھنا جانتے ہیں کہاں میں قرآن کا حافظ ہوں مولا نے پوچھا کہ کیا تم نے پران میں آئے تطہیر پڑھی ہے کہاں بلکل پڑھی ہے لیکن آپ کا کیا تعلق اس سے مولا نے کہا کہ آئے تطہیر جن لوگوں کے لئے ناظر ہوئی ہے ہم انہی میں سے ہیں لرز گئے اپنی جگہ میں آپ کہاں ہم وہی اہلِ بیت ہیں لوگوں کو بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ یہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں یہ رسول اللہ کے اہلِ بیت ہیں کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ خارجی ہیں چھپایا جا رہا تھا ڈھاکا جا رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کو خبر لگ جائے یہ چوتھے امام کا موجزہ ہے یزید جو لوگوں سے چھپا رہا تھا وہ دربار بھی اعلان کر رہا ہے کہ یہ آلِ محمد ہے محسوس فرح نہیں یہ خود امام کا موجزہ ہے یزید کے موں سے یہ جملہ نکلوایا کہ یہ آلِ محمد ہیں تاکہ اب تو کوئی گنجائش نہیں رہ جائے گی لوگوں کے لیے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں کوئی اور ہو نہیں خود یزید کے موں سے یہ جملہ انہو من آلِ محمد زقن علم زقا کہ ان کو علم اسی طرح سے دیا گیا ہے جس طرح سے ایک پرندہ اپنے بچوں کو دانہ کھلاتا ہے اس طرح سے ان کو علم دیا گیا ہے جب اسرار زیادہ بڑھا تو اب یزید نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ممبر پہ جائیں ممبر پہ مولا تشریف لے گئے حمد پروردگار کے بعد جملہ فرمایا کہ اُعْتِيْنَ سِتَّن وَفُضِّلْنَ بِسَبْعِن چھے چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں اور سات فضیلتیں دی ہیں عجیب ہے مولا میں وہ چھے چیزیں بعد میں ارز کروں گا اس کے بعد کا جملہ ارز کر دوں مولا بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے چھے چیزیں عطا کی ہیں اور سات فضیلتیں دی ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اَنَا بُنُو مَكَّا وَمِنَا میں مکہ اور مِنَا کا وارث ہوں میں اس بات کو واضح کرنے کے لیے پہلے ایک بات آپ کی خدمہ پہلے اسی بامبے کا واقعہ ہے بامبے آیا تھا وہ ایک شخص آیا تھا آزمگر سے وہ اس لیے تاکہ وہ گلف چلا جائے اس زمانے میں زیادت چل رہا تھا یہ طریقہ کار کے لوگ گلف جاتے تھے وہ آیا تھا اتفاق یہ ہوا کہ جو پہلا ٹھولا گیا پہلا گروہ گیا اس میں نہیں جا پایا دوسرا گروہ گیا اس میں بھی نہیں جا پایا تیسرا گروہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ کئی گروہ چلے گئے وہ کہیں نہ کہیں ریجیکٹ ہوتا تھا واپس اس کو وطن جانا پڑا اب جو وہ وطن پہنچا تو وہ دکھتی رک بن گئی اس کی اس سے کوئی پوچھ لے تبی دبائی نہیں گئے تو شروع میں تو دو چار بار غصہ کیا اس کے بعد تو نوبت یہ آگئی کہ دبائی کا نام آ جائے تو دوڑا لے وہ اتنا غصہ کرتا تھا آپ نے کچھ محسوس کیا یزید کے سامنے امام نے یہ جملہ فرمایا کہ میں مکہ کا وارث ہوں میں منا کا وارث ہوں میں زمزم کا وارث ہوں میں صفہ و مروہ کا وارث ہوں یہ جملہ کیوں فرما رہے ہیں یزید کی ایک دکھتیوی رکھ تھی وہ دکھتیوی رکھ یہ تھی کہ یزید سارے خلفاء کے درمیان اکیلا خلیفہ ہے کہ جو کبھی حج کے لیے گیا ہی نہیں تھا سب سے بڑی کمزوری اس کی یہی تھی سارے خلفاء جیسے بھی ہوں باطل ہوں حق پر ہوں جیسے بھی تھے حق پر تو خیر کوئی نہیں تھا یہ جتنے باطل تھے یہ دنیا کو دکھانے کے لیے حج کرنے ضرور گئے تھے ان کے درمیان یزید اکیلا وہ تھا کہ جو کبھی حج پر گیا ہی نہیں تھا اب اس کے سامنے یہ کہنا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں مکہ کا وارث ہوں میں منہ کا وارث ہوں میں مزلیفہ کا وارث ہوں میں صفہ کا وارث ہوں میں مروہ کا وارث ہوں میں زمزم کا وارث ہوں یہ کچھ اور نہیں تھا یزید کو بتایا جا رہا تھا یزید تجھے کیا بتا کہ حج کیا ہے حج پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھ لے اور پھر امام نے اس موقع کے اوپر اپنا تعریف کرایا ہے اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں وہ امام نے جو چھے چیزیں بیان کی ہیں شاید اسی پر مجھے اپنی گفتگوہ کو مکمل کرنا پڑ جائے امام فرماتے اللہ نے کچھ چیزیں عطا کی ہیں کچھ فضیلتیں دیں ہیں اور یہ جملہ یزید کے سامنے کہنا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے فرماتے ہیں جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے جو نہیں جانتا اس کو میں خود کو پہچنوائے دیتا ہوں میں اپنا حسب نصب بتائے دیتا ہوں آپ جانتے ہیں سب سے پہلی شخصیت اہلِ بیتی اتھار میں جو شام میں داخل ہوئی ہے وہ ہمارے چوتھے امام ہیں آپ سے پہلے اہلِ بیتی اتھار کا کوئی نمائندہ شام میں نہیں آیا ہے پوری تاریخ ہے جو شاید پچھلے سال یہ اس کے پہلے سال میں عرض کر چکا ہوں یہ تاریخ کیا تھی شام کی امام ایسے مجمع میں کہ جو اہلِ بیت کو ابھی نہیں پوری طرح پہچان پایا ہے اور خاص طور سے یزید کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں پہچنوائے دیتا ہوں میرا حسب نصب کیا ہے اب اس جملے کو یہ میرا ولائی مجمع محسوس کرے گا ایک بہت بڑے خطیب گزرے ہیں اندوسان کے ان کا جملہ ہے کہ یہ صرف امام سجاد کا حق ہے کہ یزید کے سامنے یہ کہیں کہ میں حسب نصب بتا رہا ہوں یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے یزید کے سامنے یہ کہنا کہ میں حسب نصب بتا رہا ہوں یہ صرف امام کی طاقت ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے چھے چیزیں عطا کی ہیں اُعْتِينَ الْعِلْمِ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے وَالْحِلْمِ سَبْرَ دیا ہے وَالْسَمَاحَا بَلَنْدِي عطا کی ہے وَالْفَسَاحَا اور گفتگو کا انداز فَسَاحَت اللہ نے ہمیں دیا ہے اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَالْشُجَاعَا اللہ نے شجاعت ہمیں دی ہے اور آخری جملہ اس سلسلے کا فرماتے وَالْمَحَبَّةِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ نے ہم کو یہ فضیلت دی ہے یہ عطا کیا ہے کہ مؤمنوں کے دلوں میں ہماری محبت پائی جاتی ہے یزید کے سامنے یہ جملہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے میں تھوڑا سا آپ کو تاریخ میں اور آگے لے کر چلوں اور پھر واپس اسی جملے پہ آتا ہوں جس موقع پر یہی حارون کا زمانہ ہے حارون رشید آپ جانتے ہیں کہ بنی عباس میں سے ہے یہ حضور اکرم کے چچا جناب عباس کی جنریشن میں ہے اس بینا پر بنی عباس کہلاتا ہے یہ حارون رشید خلیفہ ہے بڑا ظالم ہے حارون رشید وہ ہے جس نے ساتھوے امام کو شہید کیا ہے یہ اسی کا لڑکا ہے کہ جس نے چھٹے امام کو شہید کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ منصور جس نے چھٹے امام کو شہید کیا ہے اس کا پوتا ہے یہی حارون کے جس نے ساتھوے امام کو شہید کیا ہے اسی کا لڑکا ہے کہ جس نے ہمارے آٹھوے امام کو شہید کیا ہے اور اسی کا دوسرا لڑکا ہے کہ جس نے نوے امام کو شہید کیا ہے بڑا منہوز گھرانہ ہے یہی حارون جس موقع کے اوپر اسی بطینہ طیبہ میں آیا سامنے کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ السلام علیکہ یابن عمی اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر میرا سلام بتانا یہ تھا کہ میرا قریب ترین رشتہ ہے پیغمبر اسلام سے اور گویا اس رشتے کی بنا پر خلافت کا سب سے آدھا مجھے حق ہے کیوں کہا یابن عمی اس لیے کہ جناب عباس کے بھائی ہیں جناب عبداللہ ان کے بیٹے ہیں رسالت باپ اور عباس کی جنریشن میں یہ حارون رشید ہے لہٰذا کہتا ہے السلام علیکہ یابن عمی اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر میرا سلام کسی میں حمد ہے مجھے میں جو کچھ کہہ سکے سارا مدینہ چھلک رہا ہے سارا مجھے پا کھڑا سن رہا ہے اجانک اسی مجھے سے آواز اٹھی السلام علیکہ یابی اے رسول خدا جو میرے والد ہیں آپ پر میرا سلام سب نے کھوم کے حیرت سے دیکھا یہ کون کہہ رہا ہے اب جو دیکھا تو وارث پیغمبر ہمارے اور آپ کے ساتھ امام عمی موسی قادم علیہ السلام آپ قبر پیغمبر کو خطاب کر کے سلام کر رہی ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ساپ کی دم کے اوپر اگر پیر رکھ دو تو کیسا بلبلاتا ہے پوری طرح سے تیلبلہ اٹھا حارون کیسے آپ نے کہا کہ رسول اللہ آپ کے والد ہیں اس لیے کہ آپ تو رسول اللہ کے نواسے ہیں نواسہ کبھی نانا کو باپ نہیں کہتا پوتاں باپ کہتا ہے مولا نے وہاں دلیلیں دی ہے میں اس وقت نہیں پیش کروں گا وقت میرے پاس نہیں بچا ہے اس کے بعد جو حارون نے جملہ کہا ہے بڑا خیمتی ہے حارون کہتا ہے کہ ہم حکومت کرتی ہیں ہم پیسہ خرش کرتی ہیں اور ہم آپ لوگوں کے خلاف روپے گنڈا کرتی ہیں تین کام حکومت کرتی ہیں ظاہر ہے کہ حکومت کرنے کی بنا پر ہم جو چاہیں آپ کے خلاف کریں ہم پیسہ خرش کرتی ہیں تیسرے ہم آپ لوگوں کے خلاف روپے گنڈا کرتی ہیں اس کے باوجود لوگ جب ضرورت ہوتی ہے ہمارے پاس نہیں آتے آپ کے پاس آتی ہیں عشیب ہے لوگوں کو تو ہمارے پاس بیت المال ہمارے پاس ہے حکومت ہمارے پاس ہے عہدے ہمارے پاس ہے منصب ہمارے پاس سب کچھ ہمارے پاس ہمارے پاس آنا چاہیے کوئی نہیں ہوتا ہمارے پاس لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کیوں مولا نے اس موقع پہ بڑا مارکت العراج جملہ فرمایا تھا مولا فرماتے ہیں کہ انتا امام الجسود وانا امام القلوب دیکھو ہمارا خود سے مقابلہ نہ کرنا اس لیے کہ تم لوگوں کے جسموں پہ حکومت کرتے ہو ہم لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں مولا نے بھی آج دربار میں یہی جملہ فرمایا فرماتے ہیں کہ اللہ نے والمحبہ فی قلوب المؤمنین مؤمنوں کے دلوں میں اللہ نے ہماری محبت کو رکھا ہے مولا آپ کہہ دیجئے کہ مسلمانوں کے دل میں محبت رکھی ہے لیکن نہیں مولا نے لفظ مسلمان استعمال نہیں فرمایا ہے لفظ مؤمن استعمال فرمایا ہے مولا نے بتا دیا جس دل میں محبت اہلِ بیت ہوتی ہے وہ مؤمن ہوتا ہے سلوہ بھیت محمد والے محمد کے اللہ علیہ وآلہ 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 دونوں میں فرق ہے آپ ہمارے سامنے موجود ہیں آپ کے ہاتھوں میں ہو سکتا ہے کہ گھڑی ہو کتنی دیر آپ کے ساتھ رہے گی ادھر آپ گھر پہنچے گھڑی اتر گئی چشمہ بہت سے لوگ پہنے ہیں کتنی دیر کا ساتھ ہے ادھر بستر پہ لیٹنی لگے چشمہ اتار کے رکھ دیا یہ ٹی شرٹ پہنے ہوئے کتنی دیر کا ساتھ ہے ابھی گھر پہنچیں گے بدل جائے گی اگر ابھی نہیں بدلے گی تو کل سوی جب سکول جانے لگیں گے بدل جائے گی ہے نہیں جو جسموں سے متعلق ہوتا ہے وہ بدلتا رہتا ہے 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 اور دلوں کا کیا حال ہے دل میں جو بچپن میں ماں کی محبت تھی آج پچپن سال کے ہو گئے وہ محبت باقی ہے کیوں جو دلوں میں رہتا ہے وہ بدلتا نہیں ہے امام نے فرمایا کہ تمہارا تعلق جسم سے ہے ہمارا تعلق دل سے ہے نتیجہ کیا ہے کسی بھی امت مسلمہ سے پوچھ لیجئے کہ تمہارا ساتھوہ خلیفہ کون ہے شاید اس کو نام بھی نہیں پتا ہوگا اس سے پوچھ لیے تمہارا مثلا پندرہ ماں کون ہے نہیں پتا اسے کیوں گئے دنیا سے ختم ہو گئے بات گزر گئی اب کوئی باننے والا نہیں ہے لیکن اس قوم کے کسی بچے کو بھی اٹھا کر پوچھ لیجئے تمہارا ساتھوہ امام کون ہے ظاہری طور پر تو ساتھوہ امام آج نگاہوں کے سامنے نہیں آئے لیکن اس کے باوجود امامت وہ حقیقت ہے کہ جو زمانے کے ساتھ بدلتی نہیں ہے خلافت اور امامت میں یہی فرق ہے خلافت بدلتی رہتی ہے امامت ثابت رہنگی ہے بس میں نے اپنی گفتگو کو مکمل کر دیا جس امام کی محبت دلوں میں ہے آج اسی امام کی شہادت کی شب ہے آپ میں سے کسی نے کربلا کے واقعات کو اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا ہے لیکن جو واقعات کربلا کا گواہ امام وہ آج دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں میں مولا کی شب شہادت کے مسائب آپ کی خدمت میں عرض کروں اس سے پہلے آئیے آپ کو لے کر چلوں مولا نے جو مسائب برداشت کیے ہیں مولا نے جو مظالم صحیح ہیں کو آپ کی خدمت میں عرض کروں روایتوں میں ہے کہ مولا کے جسم اتھر پر شاید میں چاہوں گا کہ لفظوں پر آپ قول کیجئے گا چونکہ روایت میں ہے مولا کے جسم اتھر پر نو طرح کے زخم تھے ایک زخم وہ تھا کہ جو گلے میں تاؤخ کی بنا پر تھا سنیں گے یہ تاؤخ کون سی تھی یہ تاؤخ وہ تھی کہ جسمیں تیر لگے ہوئے تھے جب امام کا جسم حرکت میں ہوتا تھا تو یہ تیر امام کے گلے میں چونے لگتے تھے دوسرا زخم سنیں گے امام کے ان ہاتھوں پر تھا کہ جن ہاتھوں میں رسی باندھی گئی تھی امام کے یہ جسم پر یہ دوسرا زخم تھا تیسرا زخم سنیں گے کون سا تھا امام کی کمر میں لنگر باندھا گیا تھا لنگر میں عرض کر دوں کہ یہ وہ وزنی شے ہوتی ہے کہ جسمیں اوپر کے حصے میں ایک زنجیر بندھی ہوتی ہے نیچے کوئی وزنی شے ہوتی ہے کہ جس کو آگے کھینچنا ہوتا ہے امام جب اس لنگر کی بنا پر آگے چلتے تھے جسم آگے بڑھتا تھا یہ لنگر پیچھے کی طرف کھینچتا تھا امام کی کمر اسی بنا پر جھک گئی تھی اور چوتھا سن جو امام کے جسم اتھر پر تھا امام کے پیروں میں زنجیر باندھی گئی تھی اور ان زنجیروں کی بنا پر امام کا پیر مسلسل زخمی رہتا تھا ایک اور مصیبت سنیں گے جس موقع کے اوپر یہ خود امام کا جملہ ہے جس موقع کے اوپر ہمارا قافلہ سرزمین شام پہ داخل ہوا یہ بلندیوں پہ بیٹھی ہوئی عورتوں نے کبھی پتھر برسایا کبھی گرن پانی گرایا کبھی آگ کے شولے پھیکے عزدار امام کا سر مبارک تھا جو ان تینوں کی بنا پر زخمی ہو چکا تھا حتی بدن بھی زخمی ہوا تھا یہ چو پانچویں مصیبت تھی چھٹی اور ساتویں مصیبت یہ تھی کہ امام کو راستے میں مسلسل تازیہ نے مارے گئے تھے امام کا بدن لہو لہان ہو چکا تھا میں بخیہ مصحب کی جملے نہیں ارز کروں گا لیکن ہاں اتنا ضرور ارز کروں جب امام سجاد رہائی کے بعد سرزمین مدینہ پہنچے سارا مدینہ استقبال کرنے کے لیے آیا لیکن کسی میں حمد تو نہیں تھی کہ امام کے قریب چلا جائے لیکن ہاں اب جو محمد حنفیہ آگے بڑھے اور چاہتے ہیں کہ امام کو سینے سے لگا جگے اپنے سینے کے قریب کر لے چوتھے امام نے آواز دیا اے چچا ذرا حستہ میرا پورا بدن زخمی ہے ہاں چوتھے امام کا پورا بدن زخمی تھا اسی لیے امام فریاد کر رہے تھے اے میرے چچا ذرا حستہ سے سینے سے لگائیے گا وہی امام جنہوں نے یہ مصیبتیں برداشت کی تھی وہی امام جو کربلا کے مسائب کو نکاحوں سے دیکھ رہے تھے انہی امام کی آشب شہادت ہے مولا کو زہر دیا گیا ولید نے زہر دیا اور ادھر عالم یہ ہے مولا بستر پہ طلب رہے ہیں کبھی فریاد کرتے ہیں اے بیٹا پاخیر مجھے پانی لا کر دو اور جب پانی سامنے آتا تھا دیکھ کے گریہ کرنے لگتے تھے ہائے میرا بابا میدان کربلا میں پیاسا قتل کر دیا گیا کسی نے میرے بابا کو پانی نہ دیا اور یہ کہے کہ پانی چھوڑ دیتے تھے آزاداروں صبح نمودار ہوئی امام دنیا سے رخصت ہو گئے بیٹا موجود تھا اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا اپنے ہاتھوں سے جنازہ بلند کیا نماز پڑھی سپرد لہت کر دیا بڑا مجمع جمع تھا لوگ آئے تھے چوتھے بام کو دفن کرنے کے لیے یہ پہلا جنازہ تھا جو اہلِ بیت کا احترام سے اٹھا تھا رسول کے جنازے میں کوئی نہ تھا سیدہ کے جنازے میں کوئی نہ تھا امیر المومنین کا جنازہ خاموشی سے اٹھا امامِ حسن کے جنازے پہ تیر لگے اور حسین کے جنازہ میدانِ کربلا میں کوئی نہ تھا جو حسین کو سپرد لہت کرتا یہ پہلا جنازہ اٹھلا تھا پورا مدینہ سیدِ سجاد تو رخصت کرنے آیا تھا لیکن شاید سجاد کربلا کا روح کر کے کہہ رہے ہوں گے اے بابا سجاد شرمندہ ہے میرے جنازے میں اتنا مجمع لیکن ہائے کربلا زہرہ کا لادلہ حسین زمینِ کربلا پہ کوئی نہ تھا جو سجاد کے علاوہ دفن کرنے کے لیے آگے پڑھتا بس ایک جملہ اور سن لیجئے سیدِ سجاد اب جو بابا کو دفن کرنے کے لیے آئے بابا کو سپرد لہت کیا اصغر کو سینے پہ لٹایا اکبر کو پہلو پہ لٹایا خبر بند کر چکے اور اب جو نہر فراز کی طرف چلے ایک جنازہ اٹھایا خبر میں اتر گئے لیکن اب باہر نہیں نکل رہے ہیں لہت سے امام باہر نہیں آ رہے ہیں اب جو بنی اسد کے جوان آگے پڑھے عجیب منظر دکھا کٹی ہوئی گردن کے اوپر سجاد اپنا رخصار رکھے ہوئے آواز دے رہتے اے میرے غیرت دار چچا آپ یہاں سو رہے ہیں آپ کی بہن زینہ آپ کی بہن امہ گل سو سکینہ شان کی طرف لے جائے جا رہے ہیں سکینہ سکینہ